آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں قرآن کی کہانیاں آؤ بچوں تمہیں سنائے اسلامی کہانیاں قرآن کی کہانیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورت بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں یہ اتنی اہم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان آخری دو آیات کے بارے میں ارش تلے کے خزانے سے مجھے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی نبی کہتے ہیں کہ جب وہ میراج پہ گئے اور صدرت المنتحہ تک پہنچے کہ وہاں پہ انہیں تین چیزیں دی گئی پانچ وقت کی نمازیں سورت بقرہ کی آخری دو آیات اور جو ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے جو توحید کو مانتا ہے ان کے تمام گناہوں کی معافی یہ تین توفے تھے جب پیارے نبی اللہ تعالیٰ سے مننے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیئے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سورت بقرہ کی ان دونوں آخری آیات کو پڑھتے رہا کرو کیونکہ یہ ارش کے نیچے کے خزانوں سے مجھے دی گئی ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ جبرایٰ علیہ السلام بھی بیٹھے تھے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہی لے کر آتے تھے اچانک ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی اور آسمان کا دروازہ کھلا دھماکے کی آواز تو سب نے سنی لیکن آسمان کا دروازہ تو پیارے نبی اور حضرت جبرایل کو ہی نظر آیا ہوگا اور وہ دروازہ کھلا جو آج تک نہیں کھلا تھا اس میں سے ایک فرشتہ اترا اور اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی انہوں نے کہا آپ کو دو نور دیے گئے ہیں دو ایسی روشنیاں دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ایک صورت الفاتحہ اور ایک صورت بقرہ کی آخری آیات جو انہیں پڑے گا اس کے ایک ایک حرف پر اسے نور دیا جائے گا یعنی کہ صورت بقرہ کی یہ آخری دو آیات پیارے نبی کو ایک تحفے کے طور پر ملی اور وہ تحفہ ہم تک بھی پہنچا اسی لئے پیارے نبی کہا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے کل کرسی اور صورت بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنا مت بھولا کرو